بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیسے آپ صاحب امیدے کے خیرے سے ہوں گے میں ہوں محمد عمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل فان ٹیمید عمیر خان تو اگر آپ چینل پڑھنی ہوئے تو جل جلدی ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں گھنٹے کا بٹن دبانا آپ نے ہرگز نہیں بولنا بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب آج جو ہمارا ٹاپ ہے جیسا کہ آپ کو بتا ہے یار پتہ نہیں ہمارے پاکستانی اکٹروں کو ہو کیا گیا ہے ان کو کیا ہو گیا ہے کہ میں نے پہلے گا آپ کو بتایا ایک ویڈیو بنائی تھی ڈسکرپچن میں آپ کو لنک مل جائے گا ایزا خان گول کپے والی بنی ہوئی ہے تو اس کی اب دیکھو ریس پریس کرتے ہوئے ایک پاکستان کی بہت بڑی اکٹر ہے ویسنٹلی ایک دراما فتم ہوئے جو میرے ہم سفر اس میں حالہ کا کردار ادا کیا تھا ہانیا آمیر اس کی میں بات کرنا آج کل فرحان سعید کے ساتھ وہ زیادہ اس کی گیٹ پٹ بنی ہوئی ہے گیٹ پٹ بنی ہوئی ہے اور زیادہ وہ ایزا خان کے نکل کرتے ہوئے گول گپے والی جو آئی تھی شبنم کا ایک سونگ تھا اس پہ اس نے پرفارمنٹ دکھانا شروع کر دی اب پہلے ایزا خان گول گپے والی بنی تھی اور آج ہانی آمیر بھی گول گپے والی بنے گئی ہے آپ سکرین پہ دیکھ سکرین پہ دیکھ سکرین پہ کمنٹ سے بتانا ہے کہ زیادہ ایکٹنگ کس کی اچھی ہے ایزا خان نے اچھا پرفارمنٹ کیا یا ہانی آمیر نے اچھا پرفارمنٹ کیا تو آپ اندازہ کریں کہ ایک نے کیا اور اس نے کہا میں کیوں رہ جاؤں اس نے بھی گول گپے کی دو ٹوکنیں اٹھائی اور کیا کیا ناچنا گانا ہے اور جو ریڑی تھی اس کے ادھر در گھوم پھیر کے شبو بن گئی شبو بن گئی شبو شہزادی بن گئی گول گپے والی آپ اندازہ کریں کہ اس نے مطلب میں آپ کو اہلے پہ بتایا تھا کہ اس طرح کے اس کے کپڑے گندے پتہ نہیں کہاں کہاں وہ گئے ہوئے ہیں اور اس طرح لیکن وہ کیا کریے ریڑی کے ادھر در جو ہے گول گپے والی گھوم رہی ہے پھر رہی ہے اور کیا کریے گول گپے پیج رہی ہیں تو پیسہ جو ہیں انسان کو ایسے ایسے کام کروا دیتا ہے کہ بس کیا کھائیں لیکن وہ پیسے کے لئے اس نے کیا کیا کہ اس نے بھی گول گپے پیجنا شروع کر دیا پاکستان کی جو ہماری ایکٹر ہیں بڑی بڑی ایکٹر ہیں چلو فلمیں ڈرامیں بناتی ہیں ٹھیک ہے لیکن ان کو کیا ہوا اب یہ کام رہے گا پاکستان کے جو ایکٹر ہیں تو انہوں نے کیا کیا گیا گول گپے پیجنا شروع کر دیا باقی آپ شکرین پہ دے کہ اپنے کمیٹس میں لازمی بتانا ہے کہ ایزا خان نے اچھا پرفارم کیا یا ہانی آمر نے بہت اچھا پرفارم کیا اور اس کے علاوہ میں آپ کے ساتھ ایک نیوز چیزر کرتا رہا ہوں بے نظیر بھٹو شہید کی ایک بیٹی جس کا نام بختاور بھٹو پچھلے سال سے پچھلے سال میرے خواہد میں اس کی شادی ہوئی تھی تو ایک سال میں یہ بات کبھی ویرل ہو چکے اس کے لئے دو بچوں کی پیدائش ہے پہلے ایک بیٹا ہوا ہے میر حاکم اور اس کے علاوہ ایک نیو بیٹے پیدائش ہوئی ان کے ہاں اور انہوں نے سوشل میڈیا پر اس کی دھوم بچ گئی ہے بلاول بھٹو نے تصویریں وغیرہ شیئر کر دی اور فینس کو سارا کوئی دکھا دیا جو نیو آنے والا مہمان تھا جس کا نام انہوں نے زین رکھا اور اس کی بھی تصویریں انہوں نے سوشل میڈیا پر شیئر کر دی سارے مداؤں کو انہوں نے دکھا دیا اور بکتاور بھٹو کے نے بیٹا پیدا کرنے کے فوراں بعد اس نے تصویریں بنائی اور مداؤں کے ساتھ اس نے شیئر کر دی لیکن یہ بات ایک آف وارڈ لگی ہے اور کفصر لوگ یہ بتا رہے تھے کہ ایک سال میں دو بچے اس نے پیدا کر لیا دو بیٹوں کی پیدائش اس کے ہاں ہوگی اور انہوں نے ہسپتال کو بھی پورے اس طرح سجاد یادلہن کی طرح پہلے بیٹے کی پیدائش بھی انہوں نے ہسپتال میں سجاد دیا تھا اور نیوز دی تھی اور دوسرے پیدائش پر بھی اس طرح تو ان کے ہاں یہ پیدائش دو بچوں کی پیدائش ہو چکی ہے اور اس آنے والے مہمان کا انہوں نے نام رکھا ہے زین باقی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں ملتے ہیں نئے ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ